ساٹھ پنوں کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ آخر ارون کیجریوال کو سشرت زمانت کیوں دی گئی ہے دراصل کیجریوال کے طرف سے دو یاچکہ ڈالی گئی تھی پہلی یاچکہ سی بی آئی کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف تھی دوسری یاچکہ اس معاملے میں بیل کے لیے تھی تو جو بیل والے معاملہ تھا وہاں تو دو جج کے بینچ میں دونوں جج ایک مت رہے لیکن جو سی بی آئی کے ہاتھوں گرفتاری کا معاملہ تھا اس میں دونوں ججوں کی الگ الگ رہے تھی گھر آ کر ارون کیجریوال ماتا پتا سے آشروات لیتے ہیں ساتھیوں کے گلے لگتے ہیں اس سے پہلے جیل سے گھر کے ستر منٹ کے راستے کے بیچ ارون کیجریوال ایک بیان دیتے ہیں بیان میں نایا کچھ بھی نہیں لیکن کہ جریوال کے اس آروپ کے پیچھے عدالت کی ایک ٹپ پڑی اہم بہت ہے نیاہی ویوستہ کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ججوں کو درائیا دھمکایا جا رہا ہے آج دیش کے اندر الیکشن کمیشن کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایڈی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے سی بی آئی پہ کبجہ کیا جا رہا ہے ایڈی اور سی بی آئی کے ہاتھوں وپکش پر شکنجا کسنے کا آروپ تو سیاست میں پہلے بھی لگتا آیا لیکن اروند کیجریوال کے جیل سے نکلنے کے بعد یہ بات کہنے کی وجہ سپریم کورٹ سے آئی ہے دراصل بیل کا فیصلہ دینے والی دو ججوں کی بینچ میں سی بی آئی کے ہاتھوں اروند کیجریوال کی گرفتاری کو لے کر جسٹس سورے کانت نے مانا کہ سی بی آئی نے کیجریوال کو گرفتار کرتے وقت کانونی پرکریہ کا پالن کیا پرکریہ میں کوئی کھامی نہیں لہٰذا گرفتاری آوائد نہیں جبکہ جسٹس بھویا نے گرفتاری کو گیر کانونی نہیں بلکہ انوچیت مانا اور گرفتاری کی ٹائمنگ کو لے کر سی بی آئی کی منشا پر ضرور سوال اٹھایا جسٹس اجل بھائیہ نے کہا کہ ابھی سی بی آئی کو پنجرے میں بند توتے کی مانسکتہ سے باہر آنا چاہیے اور اس واقعے کے ساتھ ہی ماملہ گیارہ سال پیچھے اسی سپریم کورٹ میں ہوئی سنوائی پر چلا جاتا ہے جب جسٹس آر ایم لوڑھا کی اگوائی میں تین ججوں کی پی کول گھوٹالے ماملے کی سنوائی کر رہی تھی اور اس سمیں سی بی آئی کی ریپورٹ اور فائلوں کو دیکھ کر جسٹس لوڑھا نے ٹپڑنی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سی بی آئی پنجرے میں بند توتا ہے جو اپنے مالک کی بھاشا بولتا ہے اور آج اسی ماملے کو سی بی آئی کی مانسکتہ کو اس سمیں کی پیچھ نے گیارہ سال پہلے انڈر لائن کیا تھا آج اس ججمنٹ نے اس انڈر لائن کو ہائلائٹ کر دیا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ گیارہ سال میں سی بی آئی کی مانسکتہ بدلی ہوئی نظر نہیں آتی ہے ایکسپوز ہو گئی ہے بری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی تھوڑا ان کو معافی مانگنی چاہیے دیش سے دیش کے سمویدھان سے بابا صاحب سے معافی مانگنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ کس طرح سے وہ ایجنسیوں کا درپیو کر کے دلی کے چنے ہوئے مکھے منتری کو اندر ڈالتے ہیں ایک کٹر ایماندہ راجمی کو اندر ڈالتے ہیں اور پھر جب ایک ایجنسی کے جھوٹے مقدموں سے وہ چھوٹنے والے ہوتے ہیں تو پھر دوسری ایجنسی کو لگا کے ان کو اریش کروا دیتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سی بی آئی سرکار کا توتہ ہے توتہ مینہ ایڈی سی بی آئی ان کا استعمال کر کے آپ بابا صاحب کے سمویدھان کو ختم نہیں کر سکتے سی بی آئی صرف اور صرف ایک راجنیتک مہرا ہے آپ سوچئے سپریم کورٹ کے وہ اپنے آدیش میں کہنا پڑا کہ سی بی آئی کو ایک پنجرے میں بند توتے کے سمان کام نہیں کرنا ہے سی بی آئی کو اپنے فیصلے میں کہنا پڑا کہ سی بی آئی کو انڈپینڈنٹ ہونا پڑے گا یو پی آئی راج میں دوہزار تیرہ کے بعد اب انڈیے راج میں دوہزار چوبیس میں سی بی آئی کے بارے میں پنجرے کے بند توتے والی بات کیسے آئی اس لیے جسٹس بھوئیاں کی پوری ٹپڑی دیکھئے جس میں انہوں نے کہا ہے سی بی آئی دیش کے ایک پرمک جانچ ایجنسی ہے یہ جنہیت میں ہے کہ سی بی آئی نہ صرف نشپکش ہو بلکہ ایسا دکھنا بھی چاہیے اس دھارنا کو دور کرنے کے لیے ہر سمبھاؤ پریاس کیا جانا چاہیے کہ جانچ نشپکش روپ سے کی گئی اور گرفتاری صحیح طریقے سے کی گئی لوگتنطر میں یہ دھارنا مائنے رکھتی ہے سیزر کی پتنی کی طرح جانچ ایجنسیوں کو بھی نشپکش ہونا چاہیے کچھ وقت پہلے اس عدالت نے سی بی آئی کے آلوچنا کرتے ہوئے اس کی تلنا پنجرے میں بند توتے سے کیت یہ ضروری ہے کہ سی بی آئی پنجرے میں بند توتے کی دھارنا کو دور کرے دھارنا سی بی آئی کے پنجرے سے باہر توتے کی طرح ہونی شاہیے دوش کو اندر سے کمجور کرنے کی کچھ راشتر ویروضی طاقتیں کو کوشش کر رہی ہیں ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے دوستو میرا قصور یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بھشتہ چار کیا تھا میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ان رشت ویروضی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کی تھی اس لیے لیکن میں ہمیشہ ان طاقتوں کے خلاف لڑاؤں اور آگے بھی ان طاقتوں کے خلاف لڑتا رہوں گا ان لوگوں کو لگا کہ کیجریوال کو جیل میں ڈال دو کیجریوال در جائے گا کیجریوال کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کیجریوال کا ساحس ٹوٹ جائے گا دوستو جیل کی دیواروں نے میرے ساحس کو سو گناہ زیادہ بڑھا دیا ہے کیا ان کو دوش مکت خوشش کر دیا ہے کیا ان کے اوپر جو عاروپ لگے ہیں وہ عاروپ مکت ہو گئے ہیں کیا اتنی تو اے بی سی ڈی جن کو محلے کا بھی جو سمجھ رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں یہ تو ملک کے نیتہ بنے ہوئے گھوم رہے ہیں محلے کی سمجھ بھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی زمانت جو ہے کسی بھی عاروپی کو دوش مکت ہونے کا پرمان پتل نہیں ہے